عورت نفسیاتی طور پر بہت تیز ہوتی ہے وہ پہچان جاتی ہے کہ مرد اسے کس نظر سے دیکھ رہا ہے عورت دوخہ اس وقت کھاتی ہے جب وہ خود کو دوخہ دینا چاہتی ہے اور عورت کی بروادی کا آگاز تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں کے موں سے اپنی تعریف سننے کا چسکہ لگ جائے جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراں جواب دیں یا آپ سن لیں تو یہ ایک سیتمند دماغ کی علامت ہے جو لوگ زیادہ دیر تک جاگتے ہیں وہ زیادہ تخلیقی ہوتے ہیں اور زیادہ ذہین ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کے فیصلے بھی زیادہ بہتر کر پاتے ہیں ایک بار جب آپ اپنی خامیوں کو تسلیم کر لیتے ہیں تو کوئی بھی اسے آپ کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا ایک تحقیق کے مطابق اگر میاں بیوی میں سے بیوی مر جائے تو خامد بھی جلد مر جاتا ہے جب کوئی انسان آپ کو یہ کہتا ہے کہ اسے آپ کی کوئی پرواہ نہیں تو سب سے زیادہ آپ کی پرواہ اسے ہی ہوتی ہے کیونکہ ایک انسان ایسی بات تب کرتا ہے جب اس کا دل اور دماغ کے ایک نکتے پر نہیں ہوتا اگر کوئی شخص آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کے موہ سے کسی اور کی باتیاں تعریف سنے گا تو وہ اسے حسد محسوس کرے گا جب کوئی انسان اپنا منپسند لباس پہنتا ہے تو وہ خود کو زیادہ پور سکون اور کونفیڈنس محسوس کرتا ہے مرد ایسی لڑکیوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں جن کی شکل ان کی ماں سے ملتی جلدی ہو نفسیات کی تحقیق کے مطابق مرد ایک سے زیادہ شراکتداروں یا اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ جنسی تعلقات کے خواب عورتوں کی نسبت زیادہ دیکھتے ہیں نفسیاتی تحقیق کے مطابق دراؤنے خواب عام طور پر تین سے چھ سال کی عمر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور دس سال کی عمر کے بعد آنا کم ہوتے جاتے ہیں انسان جتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اسے اتنی ہی کام نیند آتی ہے اگر آپ کسی شخص سے پیار کرتے ہیں اسے یاد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا اس کے پرانے ٹیکس یا پیغمات کو پڑھنے کا امکان پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے نفسیات کہتی ہے کہ نومر لڑکیاں جلدی پیار میں پڑ جاتی ہیں اور ان میں سے ستر فیصد لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ توجہ چاہتی ہیں سچی محبت کے بعد دل ٹوٹنا جسمانی درد سے بھی زیادہ تکلیف دیتا ہے نابینہ افراد عام لوگوں کی نسبت زیادہ حساس ہوتے ہیں جذباتی لوگوں کی آنکھیں اس وقت نم ہو جاتی ہیں جب ان کے خواب پورے ہوتے ہیں کسی خاص انسان سے رشتہ ٹوٹنے پر کمزور لوگ خود کو تباہ کر لیتے ہیں جبکہ مضبوط لوگ اپنی زندگی کو سنوار لیتے ہیں انسان اپنے خواب میں صرف انہی لوگوں کو دیکھ سکتا ہے جن کو انہوں نے اپنی حقیقی زندگی میں دیکھا ہوتا ہے یا ان سے ملے ہوتے ہیں مرد پریشانی میں تنہائی جبکہ عورت مرد کا ساتھ اور دلاسہ چاہتی ہے نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ دیرپا اور مصبت تعلقات چاہتے ہیں تو اپنے بولنے سے زیادہ اسے سننے کی عادل ڈال لیں اگر آپ کو گہری نیند آ رہی ہو تو آپ 15 منٹ تک نہ سوئے تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے نفسیات کہتی ہے کہ مرد موازنہ پسند نہیں کرتے وہ نفرت کرتے ہیں ایسے انسان سے یا ایسی عورت سے جو اس کا موازنہ دوسرے مردوں سے کرے نفسیات کہتی ہے کہ شلوار کمیز پہننے والے مرد ٹیشلٹ پہنے والے مردوں سے زیادہ پرکشش نظر آتے ہیں نفسیات کہتی ہے کہ زیادہ بولنے والی لڑکی اور کم بولنے والا لڑکا ایک بہترین جوڑا ہے نفسیات کہتی ہے کہ 90 فیصد مرد عورت سے تعلقات کے لیے اس کے پرکشش چہرے اور جسم کو ترجیح دیتے ہیں نفسیات کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کا بے سبری سے انتظار کرتا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ اور کرنے کو نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو باقی چیزوں سے زیادہ اہمیت دیتا ہے جو محبت کرنے والے مسلسل تین منٹ کے لیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو ان کے دل کی دھڑکنیں ایک ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہیں ہسنے مسکرانے والے لوگ خوش مزاد لوگوں سے زیادہ صحت مد ہوتے ہیں نفسیات کہتی ہے کہ عورتوں کو مردوں کی نسبت اپنی طریف سننا زیادہ اچھا لگتا ہے نفسیات کے مطابق آپ کی دماغی حالت ان لوگوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے جن کے ساتھ آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں نفسیات کہتی ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو کسی کا زیادہ عادی مت کریں کیونکہ اگلے بندے کی موڈ میں ذرا سی تبدیلی آپ کا پورا دن خراب کر سکتی ہے نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ کسی گروپ میں بیٹھے ہیں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی خاص انسان آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں تو دیکھیں وہ کسی بات یا جوک پر ہستے ہوئے سب سے پہلے کس کی طرف دیکھتا ہے اگر کوئی انسان ہستے وقت سب سے پہلے آپ کی طرف دیکھتا ہے تو سمجھ جائیں وہ آپ سے دل ہی دل میں محبت کرتا ہے خواتین نیلے رنگ کے لباس پہنے ہوئے مردوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہیں جبکہ مرد سرخ لباس پہنے والی عورتوں کی طرف جلد راغب ہوتے ہیں تو وہ آپ سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے بالوں کو ہاتھ لگائے گی نفسیات کہتے ہیں کہ عورت کو محبت ہونے میں پندرہ دن لگ سکتے ہیں جبکہ مرد کو آٹھ سیکنڈ نفسیات کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت آپ سے پیار کرتی ہے تو وہ آپ کے موہ سے کسی اور عورت کی تعریف سننا پسند نہیں کرے گی چاہے وہ آپ کی ماں ہی کیوں نہ ہو